اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعین بالصبر والصلاہ ان اللہ مع السابرین وَلَا تَقُونُوا مِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْبَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشُعُرُونَ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَنْبَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ صداق اللہ عزیز جزاق اللہ آج کی یہ نشست شہید الطمش خان کی حوالے سے منعفت کی جا رہی ہے جن کے بوجہ ائر کے جو حادثہ ہوا تھا اس میں ان 127 مسافروں میں الطمش خان بھی شامل تھے اور ان کی یادیں ان کی باتیں ہماری سماعت سے اب تک ٹکراتی ہیں اور جس طرح کی کشادہ دل آدمی تھے ان کی حوالے سے نشست ہم نے رکھی ہے کہ ایک حق ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے ان کی ساری حسنات کو بیان کیا جائے اور ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ رب ایک غفور ان کو خبول کرتے ہوئے ان کے عالم بالا میں بہترین جنتوں میں ان کا استقبال کرے اور اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسافروں کی مغفرت فرمائے اور الطمش خان کی مغفرت فرمائے اور آج جو ہم نے نشست رکھی ہے اس کے رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے خیر خواہی کیا کرو اور خیر خواہی یہی ہے کہ اس کے حق میں دعا کرنا اس کے لیے اچھے کلمات ادا کرنا اور یہ نشست ہم نے رکھی ہے اپنے بھائی الطمش خان کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ تحریک کے راہوں میں اور جس طرح سے خدمت الناس کے حوالے سے ان کے سارے معاملات سامنے آئے ہیں اور جس ذمہ داری جو جماعت اسلامی نے ان کے سپرد کی تھی جس طرح سے انہوں نے دن اور رات ایک کر دیا تھا اور جس طرح سے اس دعوت کے حوالے سے اس دعوت کو لوگوں تک موچانے اور سب سے بڑھ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ عوام الناس کی خدمت کے حوالے سے ہم تنگوش رہتے تھے اسی کے حوالے سے نشست رکھی ہے کہ شاید اس حوالے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے کہ اپنے بھائی سے محبت کر سکیں اس سے کہ جو جنتوں بھری اللہ کی مہمان ہو سکا ہے جنتوں بھری جنت میں اور ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی اپنی مغفرت بھی کروا سکیں اور اپنے جیسے تمام مسلمانوں کو اس راہ حق کے لیے کھڑا کر سکیں چلے اب یہ کام ہمارا ہے کہ عوام الناس کی خدمت اور اس کے حوالے سے عقامت دین کی جہد میں جو کارگزاری انہوں نے ادا کی ہے اس کام کو آگے بڑھائیں اس نشست میں سب سے پہلے تو میں تمام افراد کا خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کے اہل خانہ جو ان کے بھائی اور ان کے رشتدار کزن اور بیٹے یہاں موجود ہیں کہ ان سب کو ہم نے یہاں مدو کیا ہے اور اس کا مقصد تو میں نے بتا چکا ہوں اس نشست کو آگے بڑھاتا ہوں سب سے پہلے میں سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا کہ جن کے ساتھ یہاں ٹاؤن میں اور یوسی کے وقت میں انہوں نے وقت گزارا ہے تو وہ کچھ کلمات یہاں کے ادا کریں جی سجاد حیدر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی بات رکھنی ہے میں نے اپنے احساسات اور جذبات ایک آرٹیکل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور جو وقت انہوں نے میرے ساتھ گزارا اس کو یاد کر کے آج بھی میری آنکھوں میں آس ہوا تھے ایک ایسا دوست ایسا شخص جو عوام کے لیے اور کام کے لیے اپنا تن مندھن اپنی فیملی لائف اپنے کاروباری مصروفیات وہ سب ترک کر کے اور کسی کام کے لیے یا کسی عوام کی خدمت کے حوالے سے کسی کام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار محبت کرنے والا شخص تھا اللہ تعالی اس کو جنت میں اعلیٰ درجات دے اس کے بچوں کو اس کے بھائیوں کو اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں کچھ بھی عام سے ہو سکا تھا جس کے ہم قابل شاید نہیں تھے تو اس میں مرکزی کردار اگر یونین کانسل کے حوالے سے بات کروں تو التمش خان کا تھا اس لئے کہ سویل اور ڈبلپمنٹ کے تمام کام وہ دیکھتے تھے اور پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جس دن تک ہماری ذمہ داری رہی وہ ساری چیزوں کے ان حوالوں سے ذمہ دار تھے اور انہوں نے اتنے احسن طریقے سے سارے کام کیے کہ بعض دفعہ اتنی انگلیاں بھی اٹھیں کہ سارے معاملات جو ہے نا وہ کچھ فیننشل حوالے سے تو اللہ تعالی نے اس طرح سرخرو کر کے نکالا اور ان کی وساطت سے ہم سب لوگوں کو کہ وہ بہت کچھ آفرس ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی اپنا ذاتی یا مالی فائدہ جو ہے نا کبھی بھی نہیں دیکھا اور میں اس کا گواہ ہوں اور اس گواہی کو جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ ساری اس گواہی کو دیں گے کہ انہوں نے اپنا نقصان تو کیا ہوگا لیکن کبھی مالی فائدے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نیچہ نہیں کیا ہوگا اور اپنے کسی ساتھی کو میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں صرف ان کے لیے دعا گوں اور ایک ان کی خواہش تھی یہاں ارسلان بھائی بیٹھے میں چھوٹے بچے سارے یہ بیٹھے میں ان کی خواہش تھی کبھی کبھی اس کا تذکرہ ضرور کرتے تھے بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے ان کی بڑی خواہشات تھی اور وہ خواہش ان کی یہی تھی کہ ہر بچہ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں کبھی کبھی وہ کسی سٹنگ میں تذکرہ بھی کرتے تھے اس کو میں نے اوئے لیول میں داخلہ کرا دیا اس کو آخان میں پڑھا رہا ہوں اور اس کا یہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام خواہشات کو پورا کرے اور ہم سب کو ان کے معاملات سے ان کے گھر والوں کے معاملات سے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی بھی اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ ان کی فیملی کو کسی بھی حوالے سے اور ان کے بچوں کو کسی بھی حوالے سے کبھی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ نہ دے آمین سمع آمین جزاک اللہ جہاں میں نے تذکرہ کیا کہ وہ دیگر تحریک کے حوالے سے اور تحریک سے باہر کی لوگوں کے بھی جس طرح قدمت کرتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ کا جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہو چاہے وہ انتظامی امور کا ہو قانونی امور کا تو التمش بھائی تک بس ایک فون کی ضرورت ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ لگ جاتے تھے ابھی جمعیت کے سابق غربی کے ناظر عبداللہ شجاع سے درخواست کروں گا کہ وہ آکے اپنے تاثرات پہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس عنوان کی اوپر جس نام کی اوپر یہاں پہ مجتمع ہوئے ہیں وہ نام بزادے خود تمانائی کا اجتماعیت کا ایک بہت بڑا نام تھا ہمارے لئے بھی اور آپ سب کے لئے بھی التمش بھائی سے میرا جو تعلق بنا ہو اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے ہی بنا اور جب میری غربی کے اندر ذمہ داری لگی اس سے پہلے میں ان کا نام سنا تھا لیکن بقاعدہ ملاقات میری زون غربی میں جب آیا میں تو ان سے ملاقات ہوئی فرس ٹائم اور اکثر ہی ہوتا تھا جب میں آیا نیا نیا فورمن کالج میں کوئی مسئلہ ہوا جیسی ڈی کے اندر موجود تھا میں آپ نے اس اقبالیہ چلے آیا تھا اور وہاں پہ ہمارے لوگ فورمن کالج میں پسے ہوئے تھے کہ یار مسئلہ ہے وہاں پہ ان کو بہت بڑا ٹینشن میں ہیں اور وہ تین چار افراد ہمارے میں پسے ہوئے تھے دیگر جو پارٹی کے لوگ تھے وہ پچاس سارے گریب باہر موجود تھے تو مجھے میرے ساتھی نے کہا کہ یار التمج بھائی کو آپ فون کر لیں تو وہ سارے معاملات انشاءاللہ خود ہی دیکھ لیں گے آپ ٹینشن دینے ہیں یا جو پرام چلے اس کو چلاتے رہے ہیں اب ان کو ایک دعا فون کر لیں میں نے کہا نہیں یار مجھے وہاں پہ ٹینشن ہو رہی ہے وہاں پہ مسئلہ ہے مجھے دیکھنا پڑے گا کہنے نہیں آپ التمج بھائی کو فون کر لیں میرے جو ساتھی تھے انہوں نے بولا پھر میں نے التمج بھائی کے فون کیا میں نے کہا التمج بھائی یہ مسئلہ ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے انہوں نے مجھے کہا کہ بلہ بھائی آپ اتمنان رکھیں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اپنا پرام اٹینڈ کیجئے بس میں ہوں میں دیکھ لوں گا مجھے اعتبار نہیں آیا سچی بات جو تھی ہوئی تھی کہ مجھے اعتبار نہیں آیا یقین نہیں تھا کیونکہ میرا کوئی بہت زیادہ ان سے تعلق انٹریکشن نہیں موجود تھا میں بار بار ان کے فون کر دارا اور ایڈ دہ اینڈ ہی ہوا اور جب اللہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جس سے میرا کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا ہو جس سے میں نے کبھی سلام دعو بھی بہت زیادہ نہیں کی ہو وہ اتنا ڈیووٹڈ طریقے سے کام کرے کہ اگلے کو کوئی پریشانی لاحق ہی نہ ہو ٹھیک اسی طریقے سے مختلف چیزیں آتی رہیں سیفی کالج کے معاملہ رہا واقعہ ہوا ویڈن ٹو منٹ ٹری منٹ میں خود پہنچا اور میرے آنے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہلتہ مجھوئی خود کالج میں آگئے میں نے کہا بھائی آپ ابھی یہاں پہ نہ آئیں آپ جائیے یہاں سے کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا میں یہاں پہ ہوں یہ وہ بالکل ایسا لگتا تھا یہاں سے ہمارے دوست ہیں ہماری ایج کے حساب سے بات کرتے ہیں جسے ایج کا میں ہوں اسی حساب سے بات کرتے رہے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی میرا ہمجھولی ہے کوئی میرا دوست ہے کوئی میرا کلاس پہلے ہو جس کو میں برسو سے یہاں دا ہوں وہ برکل یار اب کوئی ٹینچن نہیں ہے یار تو بیٹھ یار یہاں پہ میں نے کہا بھائی آپ جائیے یہاں سے جب ہوگا معاملہ پولیس والے آئیں کہ میں آپ کو بلا رہوں کہہ رہا یار میں یہی پہ ہوں یقین کیجئے بلکل آخری وقت تک ہمارے سیفی کولیس سے نکلنے تک وہ وہاں پہ موجود رہے اور پھر صورتحال یہ تھی کہ میں نے کہا تم لوگ جاؤ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں ایفیار کا مسئلہ ہے وہاں پہ اتھانے بھی گئے اور صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ ان کا ایم پی بیٹھا ہوا تھا ایم پیوں کا اور یہاں پہلتے ہیں وہاں خود موجود تھے میں نے کہا یار دیکھیں ایم پی بیٹھا ہوا ہے کوئی بندہ بھی کہہ رہے یار میں سمال لوں وہ تو ٹینشن نہیں ہے تو جی سیڈی ہے تو اب تو جاؤ اپنے جو کام کرنے ہو گھروں میں دیکھ لوں گا اور وہی اعتبار دوبارہ میرے کام آیا جو میں نے اپنے فرص تجربے کے اندر پہلے ایکسپیرینس کے اندر ان سے حاصل کیا تھا اسی طریقے سے بھی معاملہ میرا اجتماعام کے موقع پہ جب پچھلے سال ہم کمپین چلا رہے تھے رمضان کے اندر اس وقت ٹارگنٹ کلنگ اپنے حروض کے اوپر دی اور صورتحال یہ تھی کہ اندھیرہ چھایا تھا اور ہمیں یہ حکم ملا تھا کہ بھائی چوکنگ کرنی ہے پوری شہر کے اندر ان دنوں ایم چیم کی پوری شہر میں چوکنگ ہوئی بھی تھی اس کو مٹانا اس کو کرنا دوبارہ بہت ٹینشن والی چیز تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ امکانات ہی موجود تھے مجھے کہیں بھی کسی میرے زلہ کو پون کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں سے ہی علتہمج بھائی کی پاس گیا میں نے کہا علتہمج بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارے لوگ تو نکلیں گے آج بہت تو ان کا مورال اب کر رہا ہوں بڑا مشکل گام ہے آپ کا بیک اپ چاہیے کہنے یار میں جاگ رہا ہوں تم بس کوئی مسئلہ ہو تو پون کر دینا اور صورتحال یہ تھی کہ رات کو دو بجے تین بجے چار بجے وہ خود پون کر کے مجھ سے بوشت رہا ہے یار سب معاملہ ہنڈل کنٹرول میں ہیں میں نے کہا ہاں میں خود وہیں بھی موجود ہوں ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور یہ میں نے خود اس بات کو ذاتی تجربہ رہا ہے کہ چاہے رات کے دو بجے پون کرنا ہو پجر کے فوردنات پون کرنا ہو صبح کے کسی وقت پون کرنا ہو دوبیر کے پون کرنا ہو پون کرنا ہو التمجبائی ایک کال کے اوپر موجود ہوتے تھے ایک کال کے اوپر میں نے آج تک جمعیت کے اندر بھی اتنا کوئی ریسپانس اسی کا نہیں دیکھا اگر سچی بات بچی ہے یعنی اگر میں کسی بھی افتے نظم کو کسی بھی فرد کو پون کرتا تھا جتنا دیر ان کے ایکشن میں لگتی تھی اس سے کوئی کے ایکشن التمجبائی کے ہوتا تھا یہ کھلی بات ہے اور اس میں میں کوئی دور آئے بھی تک میں نے دیکھی نہیں مجھے اس سے زیادہ کوئی ریسپانس کرنے والا بندہ جماعت اسلامی اور جمعیت کے اندر کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملا ایک آج جگہ میرا کسی اور زون زلے کے اندر مسئلہ ہوا تو التمجبائی بڑے ناراض بھی ہوا یار تم نے مجھے یاد نہیں کیا تم نے مجھے بلائے نہیں میں نے کہا یار یہ مسئلہ تھا اس طرح مسئلہ ہویا تھا تم نہیں تو مجھ سے اچھے خاصے غفا ہوئے لیکن پھر وہ چائے کے نشست کے اوپر جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے راضی ہوئی آتا ہے وہ چائے کے نشست کے اوپر راضی بھی ہوئے اور خود فون کر کے وہ بلاتے تھے کہ یار درہ آجاؤ ہماری حالت ہی ہوتی دیکھے کہ ہم سستی بھی کرتے ہیں ہم غلطیہ بھی کرتے ہیں اور جمعیت کے اندر خاص چیزیں ہوتے ہیں غلطی کر بھی لیں تو ہم مانتے نہیں ہیں اگر وہ غلطی ہو بھی آتی ہے اور کہتے ہیں نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اکثر ہمارا علتمہ بھی اسی بات کا تاکرہ رہتا تھا یار علتمہ بھی یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن میں نے آج تر کوئی بھی جذبات کے اندر الفاظ کے اندر یا چہرے کے اوپر کوئی بھی میں نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ذرا تھا چھڑ کے بات کے لئے یار یہ کیا ملاق ہے یہ کیا کر رہا ہوں آج تر دو سال ڈھائی سال میرا ایکسپیرنس رہا ان کے ساتھ ایک دفعہ بھی نہیں میں نے ان کو بہت تجھ کہا ابھی یار آپ خامق ہے کی پیڑک کر لیے آپ کا ہماری جو روایتیں مسترہ کر دے لیکن کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی ٹالرنس نہیں چھوڑی کبھی بھی انہوں نے رییکشن زائن نہیں کیا کبھی بھی فیس کے اوپر کوئی ایکسپیشن زائن نہیں ہو ان کے کہ یار ان کو یہ بات نگوار گزری ہو ایوین یہ ہے کہ جب وہ کپڑی کوئی پچھینس مقاری بہندے دے میں کہتا ہے یار اب آپ کا جمانی گزر چکی ہے بڑھا پہ میں آگئے ہیں تھوڑا دا خیال کیجئے کہتا ہے یار ابھی تم میری جمانی شروع ہوئی ہے اور اس طرح یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے فرینک تھے کہ شاید میرا کوئی دوست میرے والد یا میرا کوئی اور فرد چاہے جمعیت کہو وہ اتنا فرینک نہیں ہو سکتا جتنی کھل کے بات ہوتے تھی میں آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ التمش بھائی اس دنیا سے گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور وہ یقینا شہید نہیں ہیں ہمارے الفاظ جو ہے وہ ان کی صیرت کا جو ہمارے ساتھ انٹریکشن رہا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ جب بھی مشکل وقت آئے گا جب بھی کوئی مشکل آئے گی جمعیت کی اوپر بھی اور جماعت اسلامی کی اوپر بھی تو وہ یاد رکھی کہ یار التمش جیسا کوئی رسپانس کرنے والا کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اس میرے بھائی کو جنت کے عالی مقام پر فائز فائز جزاکر اللہ مشید قواہ کے بڑھاتے میں میں درخواست کروں نمہ حمد مسلم صاحب سے نائب امیر رضی اللہ کے اتنے تحصرات کا ازار اعوذ باللہ انشیطان نجیم بسم اللہ ورحیم وَلَا سْرَئِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قِسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالسَّفر صدق اللہ 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 تمش خان شہید کے بارے میں آج کی اس نشست میں لوگ اپنے تاثرات واقعات اور تجربات بیان کر رہے ہیں چند باتیں میں بھی اس حوالے سے ارس کرتا چلوں کہ الکمش خان صاحب کا نام میرے سامنے اس وقت آیا جب ہمارے پاس یونین کانسل موجود تھی اور یہ یونین کانسل نمبر چار گلبرگ کاؤن میں کانسلر تھے اس یونین کانسل میں کبھی جانے آنے کا اتفاق رہتا تھا یا مسجد عقوبہ میں کوئی نشست ہوتی تھی اس وقت ان سے ملاقات ہو جائے کرتے تھے ان کے کام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان زمانے میں علمیں آتی رہی تھی جس طرح وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے خدمت کرتے تھے ان کے مسائل حل کرنے کے لئے بھاگ دور کرتے تھے لیکن قریب سے دیکھنے کا اتفاق اس وقت ہوا جب یہ ہمارے ظلے میں پبلیک ایٹ کمیٹی کے حوالے سے ہے یہاں آکے جو شخصیت التمش خان کی ہمیں نظر آئی وہ یہ آئی کہ کوئی بھی ذمہ داری کسی بھی نوعیت کا اگر اسے دیا جائے تو اس نے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ اپنی حد تک اسوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کام کو پورا کرے جائے اور اس کام میں جتنی ڈیووشن ہوا کرتی تھی میری یہی رائے ہے کہ بہت کم لوگوں یہ ڈیووشن موجود ہوتی ہے یعنی یہ بات آپ کے علمے ہوگی کہ جوانسلامی جو پبلیک ایٹ کمیٹی خاص کر ہمارے دلے میں جب قائم ہوئی تھی اور پہلے سید رشید احمد صاحب مرہوم ان کے روح روا ہوا کرتے تھے تو پورے کراچی میں اگر کسی پبلیک ایٹ کمیٹی کا کوئی ذکر ہوا کرتا تھا تو وہ ذلہ بستی ہوا کرتا تھا اور اس کی بنیادی یہی تھی کہ اس وقت جو بھی ذمہ دار ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہوا کرتی تھی وہ اتنی متحرح ہوتی تھی اور اپنے کام کے حوالے سے اتنی ڈیوویشن کی جاتی تھی کہ ایک نمائی مقام پورے کراچی میں ہمارے اس پبلیک ایٹ کمیٹی کو موجود تھا اس کے بہترین عجر انشاءاللہ انہیں عطا کرے گا اور ہمارے لئے جو مشلرہ انہوں نے چھوڑی ہے کہ کسی ذمہ داری لی جائے کسی شعبے کی یا کسی کام کی اس کو کس طرح انجام دیا جاتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے خاص کر یہ تھانے کے پولیس کے اور ہمارے ہاں جو امکویم ہے اور جس طرح کولجز میں اور دیگر مقامات پہ ان کی جو رشادوانیاں ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی شخصیت فال کردار ادا کرتی ہے تو وہ ہمارے ہاں دلے میں التمش خان میرا خالے کہ جس طرح گواہی عبداللہ شجاہ صاحب نے دی ہے اسی طرح کی گواہی جماعت اسلامی کے لوگ بھی دیں گے اور اس گواہی کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ان کے دریات کو بھی بلند کرے گا اور ان کے مقبرت فرمائے گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات بھی ارز کروں کہ غالباً میرے علم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیسے تو بھوجا ائر لائن کے سفر پہ یہ گئے تھے لیکن یہ سفر ان کا آخرت کا سفر تھا اب اتفاق ہو جائے ادلین کے ذریعے یہ سفر اختیار کرنا تھا اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ جماعت کے دائرے میں اگر کسی سے آخری ملاقات رہی ہے تو وہ میری ملاقات رہی ہیں عام طور پہ یہ جب ہوائی جہاز کا سفر کیا کرتے تھے تو چونکہ میرا اپنا بزنس جو ہے وہ ٹیبل سرویس کا ہے تو وہ ٹکٹ مجھ سے بنوا لیا کرتے تھے پہلے جب بھی ہوا ہے کبھی انہوں نے یہ بات مجھ سے نہیں کہی ہے کہ یہ جو میں اسلام آباد کا سفر کر رہا ہوں یہ آپ اس کی اطلاع کسی کو بھی نہیں دیں گے لیکن میں خاص بات میں احسوس کی کہ جب تین چار دن پہلے انہوں نے یہ ٹکٹ مجھ سے بنوا یا تو انہوں نے خاص کر یہ بات کہی کہ آپ اس کی اطلاع جو ہے وہ کسی کو نہیں دیں ٹکٹ کہا لیا جائے میں کہا زلے کے دفتر میں دے دیتا انہوں نے جو رات کے دن انہوں فون آیا کہ میں ٹکٹ لینے کے لیے آ رہا ہوں میں نوری آباد میں ہوں اس وقت وہاں اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے میں نے کہا میں مغرب تک ہوں آپ اس دوران آجیں تو آپ کو مل جائے گئی ہیں خیر انہیں دیر ہو گئی اور مغرب کے بعد وہ میرے دفتر میں آئے جب آئے تو دفتر بند ہو چکا تھا اور میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ میں دوبارہ پھر کر ٹکٹ اس کے ان کے حوالے کر سکوں میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح کے وقت آ کر مجھ سے لے تو جمعہ کے نماز سے پہلے وہ میرے دفتر آئے تھے اور پھر ٹکٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا زیادہ بات ہے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا اور جو گفتوی اس دوران ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی مجھے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ بھی کچھ محسوس کر رہے ہے تو اس سے پہلے نہیں مانم ہوتا کیا کیفیت ہو سکتی ہے اور کیا واقعات جو ہیں وہ پیش آفتے ہیں کچھ احساسات ضرور ہوتے ہیں لوگ اس کو بیان نہیں کرتے لیکن میں اس لئے اس وقت بھی انہوں نے مجھ یہی بات کہی کہ میں یہ ٹکٹ لے کر جا رہا ہوں لیکن آپ خاص کر نصیب مغل صاحب کے نام دیا کہ ان کو آپ نہیں بتائیں جو ان کے دوست ہیں چوبیس گھنٹے اٹھنا بیٹھ رہے ہیں ملاقات ہے بات چیت ان کے بارے نے بتایا تھا کہ نصیب مغل کو نہیں بتائیں جب میں اثر کی نباز پڑھ کر آیا تو اتفاق سے ٹی وی کے ذریعہ ملی کہ بھجا ائر لائن جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی میرے ذہن میں فورا کلک کیا کہ اس ائر لائن سے تو خلطمش خان کو روانہ ہونا تھا میں نے پہلے فون نگانی کی کوشش کی کہ شاید کسی بھی وجہ سے اس میں نہ آگئے ہوں اس جہاد جو ہے وہ میس ہو گئی ان سے لیکن فون جو ہے وہ ریسی نہیں ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مثالباً اسی جہاد سے وہ روانہ ہوا ہے پھر میں نے فاروق بھائی کو اطلاع دی تھی کہ میرا اندازہ یہی ہے کہ اسی جہاد سے ان کو روانہ ہونا تھا اور حاصل روانہ ہو گئے یہ تو وہ واقعہ ہے جو میرے سامنے پیش آیا لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے جس طرح بہت سارے معاملات کو انہوں نے منیج کرنے کی کوشش کی ہے اگر فیملی کے معاملات آتے تھے تو ان کو جس طرح منیج کیا ہے لوگوں کے مسائل جس طرح آتے تھے اسے حل کرنے کے لئے جس طرح انہوں نے منیج کرنے کی کوشش کی ہے جماعت کے کام کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ملتی تھی تو اس کو منیج کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ نمولہ ہے جو ہمارے لئے مشہل رہے زندگی جو ہے وہ گزرنی ہے اور آخرت کا سفر ہر ایک کو اختیار کرنا ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو کس طرح گزار دیتے ہیں اپنے لئے آخرت میں اچھے مقام کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس مقصد کو اس زندگی کو بلا کسی مقصد کے گزار دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پر ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو ان کے آخرت میں کام آئے گئے بہر ایک بہت بڑا حاصلہ اور ایک سانہ ہم سب کے لئے ہے جماعت کے دائرے میں بھی لوگوں کے لئے ہے اور ان کی فیملی کے لئے بھی خاص کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کا کوئی بہتری نعم البدل جماعت کو بھی عطا فرمائے وآخر اللہ جزا کر اللہ نبی مہربان صلی اللہ حضرت عمر سے روایہ تھے کہ جنازے میں گئے اور وہاں سے گزر رہے تھے تو بس انہوں نے کہا کہ واجب ہو گئی اور دوسرے جنازے میں گئے اور وہاں پہ کچھ تذکرہ ہو کر رہے تھے لوگ اور گزرتے بھی انہوں نے کہا واجب ہو گئی تو حضرت عمر نے نبی محواظ فرمایا کہ کیا چیز واجب ہو گئی جب پہلے جنازے میں گیا تھا اور وہاں اس کی حسنات کو بیان کیا جا رہا تھا تو جنت واجب ہو گئی اور جب دوسرے جنازے میں گیا تو اس کے حوالے سے برائی کی جا رہی تھی تو جہنم واجب ہو گئی تو اللہ کا شکر رہے ہم اپنے بھائی کی حسنات کو بیان کر رہے اور اس سے اپنے لئے عمل حاصل کرنے کے لئے کہ اس راہ کے اندر جو اس نے جدو جہد کی ہے اور جو مشل جلی جلا کے وہ گئے ہیں انشاءاللہ اس مشل کو جلتا رکھیں گے اسی کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اس کا تذکرہ کرنا ہے یہ خیر خواہی ہے اپنے بھائی کے لئے اور اپنے آنے والے لوگوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے کہ انشاءاللہ جو التمش خان نے مشل روشن کی ہے اپنے گھر کے حوالے سے جماعت اسلامی کی دعوت کو آگے پہنچانے کے والے سے انشاءاللہ یہ مشل ان کے گھر سے جلتی رہے گی اور اسی طرح ان کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی التمش خان یقینا یہ سارے تینوں چاروں بچوں میں سے سبھی التمش خان انشاءاللہ بن کر پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے ہم میں درخواست کروں گا ہمارے گلبرک ٹاؤن میں خاص عرصہ بشیر بھائی موجود ہیں کھن گئے بھائی عبد الماجی بھائی اسے میں درخواست کروں مرنائب امیر اگر تاثرات پیدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمِنْهُم مَنْقَذَا نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَذِر صدق اللہ مولانا رزید التمجھ اسے بیسے تو آٹھ دس سال کا واسطہ ہے جب سے میں یہاں ممار شکھ ہوا اور زون میں علاقے میں ذمہ داری لگی وہاں سے لے کر اور شہادت تک خاصہ طبیل عرصہ ہے اٹھنا بیٹھنا ملاقات کبھی تواصر کے ساتھ کبھی وقفے کے ساتھ ہماری آخری ملاقات تین دن قبل ہوئی تھی پبلکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمارے وہ لوگ جو گزشتہ کچھ عرصے مقدمات کا سامنا کرتے رہے ان کے جو کچھ بقیاجات کوٹ میں موجود تھے وہ ان کا حصول ممکن بنائیں اس کے لئے انہوں نے ہم سے وہ کاغذات طلب کیے پندرہ بیس منٹ کے ملاقات تھی غالباً انہیں جلدی جانا تھا اور وہ ہم نے فوری فوٹ کوپی بنا کر اس کی تفصیلات ان کے حوالے کی چھو یہ کہتے رہے کہ آپ فوٹ کوپی کیوں بنا رہے ہیں آپ یہ ویسے ہی فوٹ کوپی آپ مجھے دے دیں تو ہم اکاؤنٹس کے لوگ خوش کھوتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ کیا معلوم یہ کوپیاں آپ کھو دیں پھر آپ کو ضرورت پڑ جائے پھر آپ طلب کریں تو کم از کم ایک کوپی ہمارے پاس ہوگی ہم آپ پھر ایک کوپی کرا کر دیں گے یہ معلوم نہیں تھا کہ ملاقات آخری ہوگی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جو بخیہ فورو کوپیاں رکھ دی گئی تھی وہ ایک مرتبہ پھر کرانی پڑے گئی بشمار حسنات ہے شخص کے جو اب ہم میں نہیں اللہ تعالی ان کے حسنات کو قبول کرے سچی بات یہ ہے کہ پیساخ کا زبان پر نام آتا ہے خیال آتا ہے کہ ابھی وہ لگدار ہوں گے اور ایک مقصوص حسی سے مسکراتے ہوئے لپڑ جائیں گے اور وہ اکثر ذہن میں یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے ویسے ہم سب نے وہیں جانا ہے انشاءاللہ جنت میں مل بیٹھیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے راستے پر بھلائی کے نیکی کے سبخت لے جانے کی توفیق ادا کرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين میرا التمش خان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ 2001 کے الیکشنز کے بعد یہ بلیاتی الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد ہوئی تھی اور ہمارے ایک مشترکہ دوست ڈاکٹر خالد جو آج کل سعودی عرب میں ہیں انہوں نے غائبانہ تعرف کر آیا تھا التمش کہ بھئی ایک جماعت بہت تحرک دکن ہے سجاد دارہ بھائی کی یو سی میں ان کے کوارڈنیٹر ہیں تو ان سے ملاقات کرنی ہے اور کافی ایکٹیو آدمی ہو تو ان سے سجاد بھائی کی آفس میں یا ان کے گھر پہ مجھابیات نہیں ہیں پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد نہ مجھے اندازہ ہوا نہ نالتمش کو کہ ظاہر ہے کہ جماعت میں جمعیت میں یا ویسے بھی ہمارے پروفیشن میں زیادہ لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات تنظیم سے کے علاوہ بھی ذاتی نوعیت کے ہوئیاتے ہیں تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچ کے چارٹ نہیں ہوتی کہ جماعت میں یا جمعیت میں جو میرے کوئی ذاتی دوست ہیں ان میں سے ایک التمش بھی تھا بہت محدود ظاہر ہے اس لئے کہ ذاتی دوست آدمی کم ہوتے ہیں چند ہی مہینوں میں یعنی پہلی ملاقات کے چند ہی مہینوں کے بعد ایسا ہو ہوتی ہو اور ہفتے میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو یا ہفتے میں اگر ایک آت دفعہ نہ ہو تو چلیں جی نیکس ویک میں کہ اس سے بالمشافہ ملاقات نہ ہوتی ہو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ دل کو حال کو جاننے والا ہے لیکن نہ اس کا مجھ سے نہ میرا دوستی تھی یا اس کے مشہ دوستی تھی یا ہم سب کی ایک دوسرے تعلقات اگر ہیں دوستی ہے ربط ہے تو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک ایسی تحریک سے جڑ گئے ہیں اللہ کے شکر ہے جو اللہ کے نظام کو اللہ کے پیغام کام کرنے کے لئے اٹھائی گئی اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ تحریک ہی ڈسکس کرتے تھے ذاتی معاملات تو میرا خیال سے تحریک لوگوں کی دوسری تیسری ترجی بن جاتے ہیں شاید بشمار لوگ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی اب تک زندگی میں دیکھے ہیں لیکن اس طرح کے لوگ جو اتنے ایک تو بہدور نیچر کے ہوں کسی بھی حالات میں خوف نہ آتا ہو حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی تحریک کام ہو جماعت کام ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے کال کی ہو اور کسی بھی ٹائم پر کبھی یہ خیال نہیں کہ رات کو اگر تین بجے بھی فرس کریں کوئی اور اس کے بعد تو ظاہر جب نسیم مغل اور التمیش اور ایک ٹیم سے ان کی بن گئی تو میں مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ دو ہزار ایک سے لے کر جب اس کی شہادت سے دو دن پہلے ملاقات ہوئی میرے گھر پہ آئے اور کافی دیر تک میں نسیم مغل اور ہم ساتھ رہے تو میں وہ تمام چیزیں تو خیر کیا ہمیں کچھ چیزیں بھی شیئر نہیں کر سکتا آپ سے ایک تو مجھے کوئی اچھی گفتگو تقویر وقت کرنا نہیں آتی ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں کچھ چیزیں لکھوں التمیش کے حوالے سے اس لئے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا دوست تھا یا جماعت کا ایک رکن تھا اور جتنا وہ اچھا انسان تھا اور جو اس کی انسانیت اس کے دل میں تھی میں ضرور چاہوں گا کہ وہ نہ صرف جماعت کے لوگوں کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے بھی لائے جا سکے اس لئے کہ آج کل دنیا کے بارے میں کہتے ہیں دنیا غرص کی دنیا ہے لوگ غرص سے ملتے ہیں لوگ کام سے ملتے ہیں کوئی کسی کے پاس نہیں آتا بغیر کام کے میں اس بات کا گواہ ہوں اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ التمش نے میرے پاس یا میری وائف کے پاس کوئی مریض بھیجا اور اس نے اس حال میں ریکمنڈ کیا کہ میرے بڑے خاص جاننے والے ہیں بڑے دوست ہیں اور جماعت کے کارکر میں ہیں اس طرح بہت اس نے قربت ظاہر کر کے کوئی مریض بھیجا کہ نون افورڈنگ پیشنٹ ہے افورڈ نہیں کر سکتا لیکن علاج کرانا ہے اور جناب جناب آپ ہی کے اسپطال میں ہونا یا فرض کریں میری وائف کوئی ہونا یا کہیں اور بھی ہونا ہے اور وہ اکثر اوقات ہوتا تھا جب وہ آدمی میرے پاس مریض پہنچ تا اور میں اس سے چند میٹ کی گفت ہو کرتا تو مجھے اندازہ ہو کہ جنرلی مشکل میں ہے آدمی اس کی تڑپ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی سے جب آپ ڈسکاؤن کرا دیں بھئی وہ ہسپتال کسی اور کئے کون پولیس والے کہنا بس گزر رہا تھا مجھ مل گیا جانا پریشان لگا تو میرے افرام مسئلہ ہے یقینا ایسے لوگ جو انسانیت کے لئے اس قدر درد رکھتے ہوں بہرحال میت و خیر اس معاشر میں کم ہوتی آ رہی ہے جو بغیر کسی دیکھے ہوئے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے کس پارٹی سے ہے کیا زبان بولتا ہے کیا اس کے نسل ہے کیا اس کا تعلق ہے کیا اس کا مذہب ہے میرے پاس تو کئی ایسے لوگوں کے مسئلے جو کرسٹن سے یا ہندو ایک مجھے اس میں کوئی ہچکچاٹ نہیں کہتے ہوئے ان تمام باتوں سے بہت اوپر ہو گیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ترویت ہے جو انسان کو ان تمام باتوں سے بالتر کر کے صرف اور صرف انسانیت کے لئے اور پھر اس کے بعد ایک درجہ میں یہ کلمہ ہمارا بھائی ہے اس کے لئے اس کی پریشانی میں اگر پریشان ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالی بھی ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں جب یہ واقعہ ہو گیا اور فاروق بھائی نے اور نسیم نے مجھے بتایا کہ اس تیارے میں جو کریش ہو گیا تھا اس میں اپنی عمر لکھوا کے آیا ہے اوپر سے اللہ نے ہم سب کے لئے ایک دن تیار کیا جب ہمیں واپس بلا لے گئے میں عام طور پر مختلف دفعہ جو ہے جہاد کشمیر رسالے میں یا البدر کے لوگ مجھے افغانستان کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ فنا شہید کی جب ہم لاج دیکھی تو خوشبو آ رہی تھی سچی بات ہے کہ مجھے ایسے واقعات پر کم یقین آتا ہے میں ایک کرٹیکل تھنکر ہوں تو میں نے کہا پتہ نہیں ہوتا بھی ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا ایسا میں سوچتا تھا کہ لوگ بڑھا چڑھا کے بھی بعض وقت بیان کر دیتے ہیں جب یہ اطلاع آئی اور میں اور نسیم مغل ہمیں فارغ بے نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں تو ہم یہاں سے اسی رات کو تین بجے کے فلائٹ ہمیں ملی تھی ہم وہاں پہنچے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ لاہور کے فلائٹ ملی لاہور سے مثلا آباد چلے گئے بس کے ذریعے اور اس کے بعد پھر پیمز ہسپٹل میں جہاں یہ ساری باڈی وہاں رکھے ہوئی تھی وہاں کا جو منظر تھا اگر آپ میں سے جو لوگ زلزلے کے بعد بالا کوٹ یا کشمیور گئے ہوں تو مخصوص قسم کی بو وہاں پورے محول میں پھیلے ہوئی تھی ہمارے لئے تو بو اتنی کوئی انکومن نہیں تھی اس لئے کہ اپنی تعلیم کے دوران میں اس کے بعد بھی لاشیں اور اس طرح کے چیزیں ہم دیکھتے رہے تھے لیکن وہ عام لوگ کے لئے ایک عجیب سی بو تھی جلی ہوئی تھی اور اس میں پورے فضاء کوئی مخصوص بو سی آئے تھی جو ناقابل برداشت بو تھی تو جتنے لوگ وہاں پر والنٹیئر کام کر رہے تھے ڈاکٹر دیگر لوگ سب اپنے مو پہ ایک ماسک ناک پہ لگا تھا رمضان کے دن تھے بالا کورٹ میں جب ہم سیکنڈ پہ تھرڈ دے پہنچے تھے جب میں نسیم پیمز ہسپیٹل کے جیسے ہی ہم سوڑی پہ چڑھے میں نے کہا بالا کورٹ والی بو آرہی نسیم حالات اچھے نہیں اس کا مطلب لاشوں کی کنڈیشن کافی خراب ہو گئی خیر پھر وہ ہم اندر گئے چھے چلتے ہیں نسیم صاحب بھی لینا پڑ گیا وہ سامنے ایک نرس تھی اور وہ پیمز کا سٹاف اور جو گورنمنٹ کی مشینری وہاں کام کر رہی تھے وہ بہت آرگنائز اور بہت کوپریٹیو لوگ تھے انہوں نے اتنے بڑے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کیا ہوا تھا تو وہاں برخیر ہم نے ماسک لگایا اور تلاش کرنا شروع کر دیا لاش اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ ان کو سناخت کیا جا سکے نادرہ والوں نے بڑا اچھا نظام پر لگایا تھا انہوں نے انٹرنیٹ سرویس لائے ہوئی تھی انگلیوں کے نشانہ سے شناخت کر رہے تھے لاش بات ایسی بھی تھیں کہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے کہ پاؤ کٹے ہوئے تھے کہیں تو کل 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 ہی ایک بس سمجھ لیں آپ کے جو مختلف اجزاء رکھے ہوئے تھے چادروں میں انہوں نے لپیٹا ہوا تھا یعنی ایسی حالات بہرحال نہیں تھی جو اس کو بیان کیا جا سکے الفاظ میں انہیں تلاش کرنا یعنی ہم تینوں پھر ایک ایک کے قریب جا کے ہمیں لگا کہ بھئی التمش کی ہی کل 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 تو نسیم نے تو اس کو ہبا قیدہ یعنی قریب بہت ہاتھ لگا کر یہ کیا لیکن میں نے اور نسیم نے بھی یہ بات محسوس کی کہ جتنا تافن وہاں سے وہاں اٹھ رہا تھا جو بو کی مخصوص لاشوں کے جلنے کے ظاہر حاصل ہوا تو آگ لگے تھی جہاز میں کہتے ہیں وہ جو بو تھی وہ التمش کی لاش کے قریب سے نہیں آ رہی تھی مجھے اس میں کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ التمش کے جسم جی جا کے آواز دوں تو بھئی اٹھ رہ چلتی کہ ہاں تم سو رہ جا کے اتنے سارے کام پڑھے ہوئے ہیں ابھی اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو تصور کرنا بڑا مسئلہ ہے جس طرح میں فارغ بھئی کو دیکھتا ہوں بہت مضبوط اصاب کے مالک ہیں میں نسیم کو دیکھتا ہوں مجھ اس دھوان کو خر اندازہ کرنا ہی بڑا مسئلہ ہے مجھ تو خود یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے جب کوئی دن گزر جاتا ہے مجھ لگتا کہ آج التمش ہمارے درمیان نہیں ہے اس نے کوئی اسمس نہیں کیا مجھے تو بہت مشکل ہوتی ہے اس کو کرنے میں کہ وہ کہاں چلا جاتا مجھے یقین ہے کہ جو اس نے زندگی گزاری ہے جو اس کے لئے اللہ نے زندگی لکھی تھی اور یہاں ہمارے دوست نے ایک آتر بھائی اس کو زیادہ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے گھوالوں سے زیادہ تحریک کی فکر تھی ہم سب کا شاید حال اب یہی ہو گیا ہے لیکن میں اس کے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے میں کہوں وہ مجھ سے تو اپنے گھر کے سارے معاملہ سارے معاملہ ڈسکس کرتا تھا وہ باتیں جو عام طابل لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں اس کو کبھی کبھی کہتا ہے مجھ سے کیوں کہانی سناتے ہو اپنے گھر والوں کے گھر بچہ پڑھنے ہو صحیح بہت چا پڑھا ہے بہت محبت تھی اپنے گھر والوں سے اپنے شاید ظاہر جس آدمی کو ان لوگوں سے اتنی محبت ہو اپنے بچوں سے بیوی سے اپنے خاندان سے یہ جو بیٹھیں ان سے کزن ان سے ہر ایک سے بے پناہ محبت تھی اور تحریک سے محبت بہرحال شاید ان سب سے زیادہ ہوگی ہم سب کو بہرحال میرا تو یا فاروق بھائی کا یا نسیم کا یا ان سے گھر والوں کا تو یہ ذاتی نقصان ہو گیا کہ ہم سے ایک اتنا قیمتی آدمی جدہ ہو گیا ہم سب کو جانا ہے ہم سب امانت ہیں موت کی لیکن وہ قابل ارشق ہیں اس کے والے اس کے والدین جنہوں نے ایسا ترویت کی اس کی انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے اتنا زیادہ درد رکھتا تھا اپنے دل میں اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہے کہ اس کی یاد کو اپنے دل میں کہیں بسا کے رکھیں دنیا بڑی ظالم میں لوگ بھول جاتے ہیں وقت دوینا ہر چیز بلا دیتا ہے غم بھی بلا دکتا ہے لیکن ہم سب کو کوشش کرنی چاہے کہ التمش نے جس طرح جمعیت والوں کے ساتھ معاملہ کیا جس طرح اپنے نظم کے ساتھ معاملہ کیا جس طرح تحریک سے محبت اس کے دل میں تھی جس طرح اس نے اپنے بچوں کے ساتھ محبت رکھی اس کے زندگی میں سیکھنے بہت کچھ ہے ہم سب کے لئے اور انشاءاللہ اگر اس کی یاد شم میں ہم نے روشن رکھی اور اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں اس کو بسائے رکھا تو اس کے جو ایک مطار زندگی تھی مجھے امید یہ کہ وہ ہمارے لئے ایک مشل راہ بنی رہے گی وہ کوئی جماعت کا دانشوار یا بڑا لیڈر تو نہیں تھا لیکن اس زندگی میں مجھ جیسے سوشل ورکر کے اور ترجی نمبر ایک جماعت کا کام ہے یہ کمیٹمنٹ یہی اس کی زندگی کے اندر تھی اگر ہم سب کمیٹمنٹ میں تھوڑا بھی حصہ اپنا لیں تو نہ صرف تحریک کے لئے بڑا فائدہ ہوگا بلکہ ہم سب کی دنیا اور آخرت میں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا بس میں باقی تو انشاءاللہ چیزیں جو ہیں کیونکہ التمش کی اتنی ساری یادیں میرے دل میں ہیں میرے ذہن میں ہیں میں کوہش کروں گا انشاءاللہ ٹائم نکال کے اس کے ان چیزوں کو لکھنے کوہش کروں تاکہ وہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہیں اور جن سے ہم ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لئے بھی کوئی چیز نہیں رکھتے تھے کہ نبی مہدبان صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے برابارے میں ذرہ برابر بھی کینا ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاس سکے گا اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ آجاتا تھا چاہے کسی کے حوالے سے غصہ ہو چاہے کسی کے حوالے سے برائی ہوئی تو یہ برائی سے متعلق یہ کہ اس کی وضو کا پانی ٹپک رہو گا جنتی ہوگا اور تین دن تواتر کے ساتھ وہی صحابی رسول تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں پتہ کروں کون سا عمل کرتے ہیں اور تین دن ان کے ساتھ رہے کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا لیکن جاتے میں پوچھا کیا ہم سب گواہی دیں گے کہ التمش بھائی کے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالی انشاءاللہ اسی بات کے تفیل ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کو جنت و بھری نحمت ہم سے بھری جنت میں داخل بھی فرمائے گا عرفان احمد بھائی جو ان کے پروسی بھی رہے ہیں اور جمعیت کے دور میں اور اس کے بعد اس پورے محلے میں رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی ایٹ میں میں سننہ بات شفت ہوا التمش بھائی کی گلی سے دو گلیاں آگے میرا مکام تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو اپنی سکوٹر پہ ایو بی اس پہ لکھا ہو آئے اور ون سیونٹی فائی یا ایٹی فائی ان کی موٹسائکل ہوتی تھی اور ان کے چلانے کا انداز تھا بلکل چوڑے ہو کے بیٹھتے تھے تو اس بڑا عجیب سا لگا لیکن یہ خوشی ہوئی کہ کسی نوجوان نے اپنی بائیک پہ ایو بی لکھا ہو ہے اور یہ سوقی بات ہے جب ایم کی پیک پر تھی تو یہ پہلا پہلا ان سے تعرف تھا اس ہم بہت اچھے دوست بن گئے اور ایک بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزار ہم نے جتنے چوڑے وہ بائیک پہ نظر آتے تھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اس سے بہت دوست چوڑے تھے بہت وسیع بہت عالی زرف آدمی تھے اور بہت چوڑے شانو والا جسے کہ بلد نمت ہوتا ہے تو اس بلد نمت سے زیادہ بلد نمت آدمی تھے کہ جو کام ہم سوچتے رہے تھے کہ کرنے ہوں گے کریں گے التمہ شکل گزرتے تھے ان کے جو واقعات ہوں میں سنایا کرتے تھے جو باتیں بتایا کرتے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بچپن سے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کر لئے جو شاید ہم بات میں نہیں کر پائے یعنی آوائل عمری میں یا نوجوانی کے عالم میں اکیلے پورے پنجاب کا سفر کر لینا اپنی ایف ایکس کے اوپر ہم اچھی گاڑی کے ہوتے بھی شاید سفر کرنا پسند نہیں کرتے یہ ایک جوان مردی اور بلند حوصلہ ہونے کی علامت ہے انہوں نے اپنے والد کے کاروبار کو بھی سمالا اور وہ بھی نوجوانی میں سمالا اور اس کے علاوہ اپنے پورے خاندان سے ان کا تعلق رہا شہر کے کسی گوشے میں یا ملک کے کسی حصے میں آپ کے گزر ہو یا التمہ شوائی سے اس کا تذکرہ ہو اور جواب یہ نہ آئے کہ وہاں تم میرا جاننے والا موجود ہے تم وہاں جانا وہاں جا کے اس کے پاس کھڑو کے مجھے فون کرنا ان کے بچپن کے پانچ دو سوا کرتے تھے جن کو پنجا آ کرتے تھے کہ ہم پنجا ہیں اور پانچوں کا کوئی امریکہ چلا گیا کوئی کہاں رہ گیا لیکن وہ کہ پورے خاندان کی خواتین اس سے دور دور رہتی ہیں کہ کہیں صحیح عمر نہ بتاتے سب کے سامنے ایک ان کا بچہ بارہ مہینے کا یا پندہ مہینے کا ہوگا گیر سال کا ہوگا اس وقت وہ مجھ سے آواز نکالا کرتا تھا پٹاکی کی اور آواز بڑی زوردہ روا کرتی تھی کہنے لگے ایک دخوا میں جا رہا تھا پٹرول بڑھوانے کے لیے جو ہے وہ پٹرول پمپ پہ رکا تو آگے ٹینکی کے پر بچہ بیٹھا اس نے جناب آواز نکال دی ٹکر کے سامنے ہی کوئی نیا شادی شدہ جوڑا موجود تھا وہ بھی بائیک پہ پٹرول دلوانے کے لیے کھڑا باتا وہاں پہ تو دولمی اتر کر آگے کہ یہ تم نئی نئی دولن کو دیکھ کے جو ہے تم آوازیں نکال لو شرم نہیں آتی اس میں اب کہنے لگے میں اس کے ہاتھ جڑا ہوں بھائی خدا کے واسطے سمجھا کرو یہ میں نے آواز نکالی یہ اس بچے نے نکالی ہے تو وہ کہنے لگا کہ اتنا سا بچے آواز کیسے نکال چکتا ہے تو ہمیں دیکھ چھڑو اب التمش کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ بھائی آواز نکال دے تو میں نے بچے سے بڑی منت کی کہ بھائی دوبارہ آواز نکال دے تو خدا نہیں کیسے سے بچے نے سن لی اور دوبارہ آواز نکال دی اس کے بعد اس حابی ہستیو چلے گئے اور التمش خان نے کی بھی جان میں جان آئی تو خدا دا صلاحیت ہیں جو التمش بھائی اور التمش بھائی کے خاندان پر ہیں ورنہ جو کام اتنے کم عرصے میں التمش بھائی نے کیا میرے تو گمان سے زیادہ ہے یعنی میں ان کو تین سال پہلے جلے کی پبلیکیٹ میں آتے دیکھا لیکن ان تین سالوں کے اندر انہوں نے کیا کیوچھ کر لیا اس کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو بتایا کرتے تھے کہ صاحب وہ فلاں جو ڈی جی رینجرز ہے یا فلاں جو فلاں ڈیپارٹمنٹ کا جو سربراہ ہے یا کوئی ڈائریکٹر ہے وہ اپنا تو بڑے اس سے ہوتا تھے کہ یار میں تو وہاں گیا کام کرنے وہ ڈیریکٹر بیٹی تھی تھی وہ تو اپنے کلاس فیلو نکل لیا اس نے پھر کارٹ بھی دیا اور یہ بھی کیا وہ کیا سارا کام بھی ہو گیا لوگ لیکن اس میں جو اس تعلق کو بنانے میں جو کردار ہے وہ بنیائی طور پر شخصیت کا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بہت ہی وسیع تعلقات کا مالک ہو وہ ایسے ہی نہیں بن جایا کرتا بلکہ وہ وہ فرد ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے کام آیا کرتا ہے جب یہ واقعہ ہوا اور میں نے تذکر تن اپنے بہت سارے رشتداروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ جو جہاز کا آسہ ہوا ہے اس میں میرے بھی ایک دوست شامل تھے اور ایسے ہی ہی را و را بھی میں نام بھی لے لیا کہ التمش جا رہے تھے تو ایک دم چونک کے جواب آیا کہ اچھا التمش بھائی کا انتخال ہو گیا میں نے کہا تم جانتے ہیں التمش کو کہا ہاں آپ ایک دفعہ لے کے تو آئی تھے ہمارے گھر یعنی ایک دفعہ کا لانا التمش بھائی کے لیے کافی تھا کہ اگر کشتی سے التمش بھائی کو ایک دفعہ ملا دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے التمش بھائی آ جائے ان کی بات نئی سے شروع ہوتی تھی کہیں بھی بیٹھا ہوں کسی محفل میں بیٹھا ہوں نئے ہو پرانے ہو بات نہیں سجھ رہتے نہیں ایسے نہیں ہوتا اس کے بعد پر ان کی اتخلی رہتی ان کی پاردار آواز کے اندر ہمیشہ یاد رہی آتے تھے لوگوں کے کام آنا اپنے تعلق کو استوار رکھ کے اور اس کے دوسروں کے لیے کام میں لے کر آنا فیاض بھائی نے بھی باتیں بتائیں اور ساتھیوں نے باتتے دیں تو التمش بھائی واقعی ایک بڑی شخصیت تھے میرا سمناباد میں رہ کے بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزرا اور جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا تھا ہم اس کو فون کر لیتے تھے یار کوئی جاننے والا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا اس کام کے لیے موجود ہوتا تھا اور وہ نہ صرف موجود ہوتا تھا بلکہ وہ کہتے تھے کہ تم پہنچو میں بھی پہنچ رہا ہوں میری آخری ملاقات بھی ایسی ہوئی کہ میں اپنی گاڑی کے ٹائر ٹھکرانے گیا ہوا تھا وہ دکان بھی انہوں نے دکھائی تھی مجھے نصیر آباد پہ تو ماں بیٹھا ہوا میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا بھئی یہاں بیٹھا وہ تم کہا ہوں کہ لے میں آ رہا ہوں عائشہ منزل جا رہا ہوں بچوں کے لینے تو بس تم بیٹھو میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں اپنی بائک پہ وہاں پہنچ گئے اور جانا انہیں عائشہ منزل تھا جہاں ان کا بچہ ان کے انزال میں تھا وہاں سے بیٹھے نے فون کیا کہ اب باپ کہاں ہیں چھٹی ہو گئی ہے تو اس کو ڈانٹ کے کہا دو مہیں پہ بیٹھو دس منٹ اور ہلنا نہیں ہوا سے میں ابھی آتا ہوں دس منٹ گزر گئے تو میں نے کہا بھائی جاؤ منزل کر رہا ہوں گا کہنا کوئی مستہ نہیں بیٹھا رہے گا تو اس میں دور بیٹھ جائے گا خیر بڑی منت سے ان کو بیجا کہ جاؤ لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو جلی کر رہا ہوں بیجنے میں اشار داخلی ملاقات ہوگی اور ہمیں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کی کب کب وقت آ جائے ہمیں سے بعض وقت لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ناگہانی موت مر گئے تو مسلمانوں کے لئے کوئی ناگہانی نہیں ہوتی اللہ نے جس کا جو وقت مقرر کیا ہے بچپن میں ہوں جوانی میں ہوں بڑھاپے میں ہوں وہی اس کا وقت ہے تلتمش بھائی جیسا فرد جو ہے وہ گھونے سے نہیں ملتا جو بات ان کی خاص میں سمجھتا ہوں کہ ایک خصوصیت تھی وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں یا اکثر لوگ ہیں یا سارے لوگ ہیں تقیبہ میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں کو وہ کسی غلط بات پر ٹوک دیتے ہیں بڑی آسانی سے بچوں کو چھوٹے بھائیوں کو ساتھ چلنے والوں کو ماتحد لوگوں کو لیکن بڑے لوگوں کو اپنے سے بڑے ردبے سے زیادہ حیثت سے زیادہ لوگوں کو ٹوکنا اور ان کے خلاف کھڑو کے بالکل حق کی آواز بلند کرنا یہ ہم میں سے شاید بہت کم لوگوں کو ہی آتا ہے کام جسے آئی نے جو مردہ حق گوئی ہو بیبا کی اللہ آتی شعروں کو آتی نہیں رو بھائی تو تمہج بھائی اس معامل میں اللہ کے شعر تھے جو آخری دس سال گزرے ہیں جس میں سٹی گورنمنٹ آ گئی تھی اور سٹی گورنمنٹ آنے کے بعد بہت سارے اختیارات ہمارے ساتھیوں کو مل گئے تھے اور بہت سارے وسائل کرو ہماری طرف ہو گیا تھا تو اس موقع پہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ جو ہے انہوں نے کسی بات کو کہنے سے رکے نہیں خواہ فاروق بھائی کی بات ہو خواہ سجاد دارہ کی بات ہو خواہ کسی فیاض علم اور ڈاکٹر خالد کی بات ہو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر خالد اگر ان سے ملے تھے اور ان کے بہت اچھے دوست ہو گئے تھے یا ان کے موطرف ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر خالد کو چھوڑ دیا یا ڈاکٹر فیاض کو چھوڑ دیا یا ڈاکٹر عرفان احمد کو چھوڑ دیا اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو اس کے سامنے اور اس کے موں پہ اس کا جواب دیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو وصف دیا تھا کہ وہ حق گوئی کی بات کیا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا وصف تھا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی شادت کو قبل فرمائے اس شادت کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آگئی وہ بھی آپ کو سنا دوں کہ کہا کرتے تھے کہ عرفان احمد بچے بڑھو جائیں تو انشاءاللہ جو ہے میں سارا کام بچوں کے حوالے کر کے اور خود نکل داؤں گا گروہ لوگ بتا دوں گا میں واپس نہیں آرہا میں جا رہا ہوں میں نے پوچھا کہاں نکل داؤں گے کیا پتا ہوگے کہ میں بس جہاد پر نکل داؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا کہ جو لوگ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کی نظر پوری کر دیتا ہے شہید ہونا چاہتے تھے اللہ تعالی نے ان کو شہادت کا ردبہ دیا اور اپنے بچوں کو جلی جوان کرنا چاہتے تھے ماشاءاللہ بچے وقت سے پہلے جوان ہو گئے ہیں اور مجاریوں کا سمالنے کے قابل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اچھی خوبیاں اپنے اندر سمولنے کی توفیق اتا فرمائے